اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہو گئے ویلکم آپ سب کا میرے بلوگ میں آج میں آپ کو فش فرائی بنانا سکھوں اس میں جو مسالے ڈالوں گے وہ یہ ہے تو اس کا سب سے پہلے میں مسالہ بناوں گی مسالہ بنانے کے بعد فش کو لگائیں گے مسالہ تو آئیں یہ مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو جو میں ایڈ کروں گی وہاں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ ہری لال مرچے ہیں یہ میں گھر پہ لے گیا ہی تھی اور ان کو گھر پہ میں نے سکھایا ہے اور یہ سکھ گئی ہیں تو اب میں اس کو استعمال کرتی ہوں یہ تقریبین 15 لال مرچے ہیں یہ ہے دھنیا پاورڈر ایک چمچ کھانے والا اور آدھی ٹی سپون میں میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کالی مرچوں کی میں اس میں ڈال لگی ہوں ادرک لسن ایک ٹکڑا ادرک تھا اور پانس سے چھے جوے لیسن کے تھے وہ اس میں شامل کروں گی اب اس میں ڈال لوں گی اچوائن بھر کے پانچ چمچ اس میں میں نے اچوائن کے ڈال لے ہیں اور ایک کھانے والا چمچ اس میں زیرے کا ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اس میں کٹی وی مرچے ڈال رہی ہوں اور میں اس میں ایک ٹیبل سپون نمک کا ڈال رہی ہوں یہ دو پلوں فش کا مسالہ بنا رہی ہوں میں میں آپ کو پیس کے دکھاتی ہوں جو تو فرینڈس مسالہ میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے مسالہ آپ نے پیس لینا ہے میں اس کو ڈال رہی ہوں میں ساتھ اس میں ہم شامل کروں گی ایک پیالی سرکے کی تو اب ہم اس میں فش رکھیں گے اور فش کا مسالہ لگا دیں گے بسم اللہ اسی طرح سے ساری فش کو مسالہ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتے گا تو فرینڈس دیکھیں مسالہ میں نے اس کو لگا لیا ہے اور دیکھیں کتنا بھر کے مسالہ لگا ہے اس کو اسی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد آپ اسے فریز کر دیں کسی ٹھائی ٹھائی میں ڈال کے فوراں فوراں آپ فرائی کر لیں گے مسالہ لگانے کے بعد اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ پھیکی ہوگی اندر سے اگر آپ اس کو مسالہ لگانے کے بعد ایک دو دن کے بعد فرائی کرتے ہیں تو یہ زیادہ مزیگی بانتی ہے تو ہائیں فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اوائل کو گرم کر لیتے ہیں جیسی اوائل گرم ہوگا تو ہم اس میں فش ڈال دیں گے کھڑیں گے آپ کا ممک کرریں تر اندار سٹارٹ کرنے کا کسی ایک ہمیں ٹھائی دیں گے tiست نہیں بھائی ٹھائی دیکھیں کہ اپنا پیارا گورڈن کلر آیا ہے اور بہت مجھے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اسی طرح سے ہم ساری فش کو فرائی کر لیں گے باقی بھی پیس آپ کو میں فرائی کر کے دکھاتی ہو جی تو فرینڈز فش ہم نے کر لی ہے فرائی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میرا سردیوں کا توفہ کیسا لگا اور ملتی ہوں کسی نیکس ویلوگ کے ساتھ میرے چائنے کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ